آج کی اس نشست میں جو اسباب تھے میرے مولا حسین علیہ السلام کے قیام کے ان کو مختصر سے وقت میں گفتگو کرنے کی آپس میں ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جس سبب کے تحت میرے مولا حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا یعنی کربلا کا یہ جو مرحلہ اور کربلا کا یہ سلسلہ بپا ہوا اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا جو میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قلبِ اتھر میں تڑپ رہا تھا تو اس میں بہت ساری گفتگو چونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو پڑھنی کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالفین جو ہیں جو میرے امام کے مخالفین ہیں جو اہلِ بیعت کے ساتھ بغض رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں بقائدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی اس قربانی کے خلاف کسی نے اس کو بغاوت لکھا کسی نے باغی لکھا کسی نے کچھ لکھا ان کو بھی پڑھا جائے پڑھنا چاہیے اس سے انسان کی نظر میں وسط پیدا ہوتی ہے اس سے انسان کا ویجن جو ہے وہ بڑھتا ہے اپنے مخالف کی بات کو بڑے جو ہے نا بڑے سبر اور حمد سے سننا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو یقیناً میرے امام علیہ السلام کا مخالف ہمارا مخالف ہے ان کو باغی کہنے والا ہمارا مخالف ہے ان کی اس قربانی کو ایک عام اور حکیر سی اور وقتی واقعہ کہنے والا وہ ہمارا مخالف ہے تو ان کو جب پڑا ہے تو بہت ساری مختلف زاویہ فکر اور مختلف سوچ اور مختلف تفکرات سامنے آئے کہ کس نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو کس تناظر میں دیکھا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا سنیئے گا ذرا اب یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک حکومت جب تخت پہ ہوتی ہے تو اس کے خلاف کچھ لوگ اٹھیں تو یا تو اس کو خروج کہا جاتا ہے یا اس کو قیام کہہ دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بغاوت کہہ دیا جاتا ہے یا انقلاب کہہ دیا جاتا ہے یہی لفظ ہے نا جس طرح یہ عمران خان کہتا ہے کہ میں انقلاب لے آؤں گا ٹھیک ہے اور نواز شیف بغیرہ کہتے ہیں یہ انقلاب نہیں لے کے آرہا بلکہ یہ بغاوت کر رہا ہے کیوں وہ اس وقت براجمان ہے حکومت پہ جب یہ تھے تو وہ کوشش کرتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے یہ کہتے تھے یہ بغاوت کر رہے ہیں پتہ چلا کہ جو تخت پہ ہوتا ہے نا بیٹھا ہوا شخص وہ اپنے خلاف اٹھنے والی تحریک کو کبھی بھی قیام نہیں کہتا وہ یہی کہے گا کہ یہ خروج کر رہے ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے انہوں نے اٹھ کے یہ انقلاب کے نام پہ بغاوت کر دی ہے تاکہ لوگوں کی ان کے مقصد سے توجہ ہٹ جائے پھر اس کے پاس چونکہ میڈیا کے وسائل ہوتے ہیں جو حکومت میں موجود ہوتا ہے ہر دور میں پھر وہ اس کا ڈنڈورہ پیٹھتا ہے بنی ہوئی نا بنی ہوئی باتیں مشہور کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کس طرح ایک منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے تو یہی یزید نے کیا مسئلہ سمجھ آگئے یزید کا بھی یہی معاملہ تھا ایمان میں علی مقام امام حسین علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس نے تو یہی کوشش کی تھی نا کہ شام والوں کو بتائے کہ ایک شخص تھا جو ہمارے شہر کا بھی نہیں ہے اس نے خروج کیا ہے اس نے بغاوت کی ہے اس نے ایک منتخب اور سلیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی ہے تو ان کا انجام یہ ہوا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا بس کہانی ختم ہو گئی تو حبابِ گرامی یاد رکھیے گا اگر اٹھنے والی تحریک ناکام ہو جائے تو اس کو پھر بغاوت کے زومنے میں ڈال کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اگر اٹھنے والی تحریک کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کہہ دیا جاتا ہے ایسا ہی ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے انقلاب کہہ دیا جاتا ہے جمعت المبارک پہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم بھائی دوڑے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں بات سیکھئے گا ذرا توجہ کیجئے گا اب یہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا اس کو تو ہم قیام ہی کہیں گے نا آپ کھڑے ہوئے قیام فرمایا نہیں اٹھ کھڑے ہوئے اس حکومت کے خلاف اب ہم نتیجہ دیکھیں گے کہ کیا نکلا نتیجہ دیکھیں گے کہ کیا نکلا جو تحریک امام حسین لے کے اٹھے تھے اس کا مقصد دیکھیں گے کہ کیا تھا اگر تو وہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر یہ انقلاب حسینی تھا پھر اس قیام کا مقصد کیا تھا انقلاب تھا میرے مولا حسین علیہ السلام نے اس یزید کے تخت کو ٹھوکر سے اٹھا کے اپنے خون کی طاقت سے پلٹ کے پھینک دیا اور ایسا انقلاب رونما ہوا کہ رہتی دنیا تک یزید ایک گالی بن گیا اور میرے مولا حسین علیہ السلام کی تحریک انقلاب کا نام بن گئی اب آپ دیکھتے ہیں ہماری پاکستان کی مختلف کمپنیاں ہیں سیاسی نون لیگ عوامی تحریک یہ جتنے بھی ہیں سارا کچھ جو بھی تقریر کرتا ہے ایک ہی لفظ کہتا ہے بے شک وہ مولوی فضل و رمانی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو نواز شیف ہو عمران خان ہو اور کسی بھی وہ سیاسی پارٹ سے تلق رکھنے والا ہو وہ کیا بولتے ہیں ہم حسین کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں کسی کے پاس کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہونے کے لیے کسی کی مثال دے دے اگر مثال ہے تو وہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی جو حسین علیہ السلام کی پاک اور بے خطا ماں کی گستاخی کرنے والے ان کو بھی جب کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی لفظ کیوں مجبوری ہے اور کوئی نام ہی نہیں ہے ڈٹ کے کھڑا ہونے کے لیے نام ہی ایک ہے جو میرے مولا حسین علیہ السلام کا ایسا قیام کیا میرے لجپال شہنشاہ میرے آقا حسین علیہ السلام نے کہ تاریخ میں اگر کسی کو کھڑا ہونے کے لیے کوئی نام چاہیے وہ میرے مولا حسین کا نام ہے بھی بات سمجھائی کچھ لوگوں نے اس کو ایک سادہ سی بات کہہ دیا کہ یہ ایک سادہ سی بات ہے تو احوابِ غرامی سنییں گا ذرا اب امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کیا ہے کچھ لوگ اس کو نا عام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا یعنی ادھر سے یزید کی گاڑی آ رہی تھی ادھر سے امام حسین علیہ السلام کی جا رہی تھی تو اس نے ادھر جانا تھا اس نے بھی ادھر جانا تھا تو اتفاقیہ طور پہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ آپس میں ان کا حادثہ ہو گیا اور بس وہ کیا تھا کہ یزید نے لانت اختیار کر لی اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو کے انہوں نے عزت پالی بس یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ ان کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا ان کی کوئی ایسی سوچ نہیں تھی ایکسیڈنٹلی اچانک حادثاتی طور پہ وہ کربلا کو صرف ایک دن کی لڑائی دیکھتا ہے دس محرم کے دپہر کا واقعہ سمجھتا ہے کربلا دس محرم کا واقعہ نہیں ہے کربلا کی تاریخ میں مدینہ کے دن بھی گننے پڑیں گے مکہ کی راتیں بھی دیکھنا پڑیں گے کوفہ کے ایام کو بھی پڑنا پڑے گا پھر جا کے یہ دس محرم کی دپہر سمجھ آئے گی کہ کربلا میں ہوا کیا تھا مسئلہ سمجھ آگئے وہ بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا بس امام حسین علیہ السلام کا دس محرم کی دپہر کو اس سے ٹاکتا ہو گیا اور یہ نبی کی آل تھے یہ شہید ہو گیا اور وہ ظالم بن گئے نہیں احبابِ گرامی جو شخص یہ کہتا ہے کہ حق تھا امام حسین علیہ السلام حق تھا اور یزید باطل تھا تو حق کو اللہ تعالی نے عزت دی اور باطل مٹ گیا بس اتنی سی کہانی ہے اس میں زیادہ لہتو لال وغیرہ کرنی کی تو ضرورت نہیں ہے تو احبابِ گرامی یہ دیکھیئے گا ذرا کہ ایسا کہنے والا شخص اسلام کی تاریخ سے ہی بے بہرا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا محرکات ہوئے تھے کہ امام نے مدینہ چھوڑا تھا کیا وجہ بنی تھی کہ امام نے حج کو عمرے میں بدلا تھا کیا وجہ بنی تھی کہ آٹھ زلحج کو جب لوگ حج کے لیے احرام بند کے منا کی طرف جاتے ہیں میرا امام کوفے اور عراق کی طرف کیوں چل پڑا تھا کیا وجہ تھی کہ جب نگاہ انتخاب اٹھی کہ میرا پیش رو بن کے حسین کا سفیر بن کے کون جائے تو مسلم حسین پہ نظر پڑی تھی کیا وجہ تھی احبابِ گرامین تمام تر وجوہات کو جو نہیں نہ جانتا وہ کبھی بھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کربلا ہے کیا کربلا کو سمجھنے کے لیے نبی کی گود سے لے کر کربلا تک کے سارے دن گننے پڑیں گے سیدہ زہرہ کی کوک سے لے کر بلکہ پیچھے چلے جائیں اس پاک بی بی کی پاک طاہر و طاہر و متحر کوک سے لے کر کربلا تک کے سارے دن اس کو پڑھنے پڑیں گے تب جا کے سمجھ آئے گی کہ کربلا کیوں ہوا یہ اسباب کربلا کے سمجھنے پڑیں گے کچھ لوگوں نے اس میں لکھ دیا کہ یہ جی ایسا تھا کہ امیر اور فقیر جو یزید تھا یہ لکھی ہوئی ہیں باتیں میں کہتا ہوں مخالفین کو بھی پڑھنا چاہیے وہ بھی بڑی بڑی باتیں لکھ دیتے ہیں کہتے ہیں یزید جو تھا وہ امیر لوگوں کا نمائندہ تھا اور حسین فقیر نادار اور مسکین لوگوں کا نمائندہ تھا مزدوروں کا تو اس لیے اس نے غریبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حسین کے خلاف قیام کر دیا دیکھیں کہ ایسی سادشیں ہیں کہ کسی طرح سے اس کی حقیقت کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا جائے اور یہ ایک عام مسئلہ بن جائے تو کس غریبی امیری کی وہ لکھنے والے بات کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ حسین کا نانا کائنات کا شہنشاہ کیا ان کو یہ حدیثیں بھول گئی ہیں بخاری شیف کی لکھنے والوں کو کہ میرے نبی فرماتے ہیں ابھی فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے چابیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ اللہ فرماتا یہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں محمد یہ تیرے قدموں میں پڑی ہیں کس امیری غریبی کی یہ بات کرتے ہیں میرا حسین علیہ السلام کسی غریب گرانے سے تعلق رکھنے والا تھا ساری کائنات کا مختار محمد عربی خزانوں کا مالک و وارث اس کا ویٹا تھا حسین اور کس نانی کا نواسہ تھا حضرت خدیجہ تلکبرہ کہ جنہوں نے عربوں رپے میرے نبی کے قدموں میں ڈال کے کہا میں بھی تیری میرے خزانے بھی اس نانی کا نواسہ ہے یہ اور یہ کس دادا کا پوتا ہے جس کے پاس وجاہت یہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ تلکبرہ کی بارگاہ میں بھی جا کے کہہ دے کہ حق مہر وہ جو آپ پسند کریں اس شہنشاہ کا پوتا ہے اور اس کی حیبت اور جلالت کا عالم کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے دادا کی کہ وہ اٹھ کے کہتے کم یا سیدی میرے سردار اٹھ اٹھ کے بتا ان کو کہ خدا ایک جب تک حسین کا دادا زندہ ہے کسی کی کیا جرت کے وہ محمد تک پہنچ سکے اس دادا کا یہ پوتا ہے حسین اور کس باپ کا بیٹا ہے کس باپ کا بیٹا ہے جو تیس کروڑ کا ایک باغ ایک لمحے میں کھڑا ہو کے لکھ دے یہ ہر غریب کا ہے یہ ہر امیر کا ہے یہ ہر کارے کا ہے یہ ہر چٹے کا ہے یہ ہر عربی کا ہے یہ ہر عجمی کا ہے یہ ہر مقیم کا ہے یہ ہر مسافر کا ہے تیس اللہ اکبر یا حسین اللہ یا علی یہ لکھ دے اور وہ تیس تیس کروڑ کے تیس باغ میرا مولا علی ایک لمحے میں کھڑا ہو کے وقت کر دے تیس تیس کروڑ کے تیس باغ یہ امیری غریبی اس کو سناتے ہیں کہتے ہیں وہ جی غریبوں کا نمہندہ تھا اور یزید امیروں کا وہ یزید جس کے باپ دادا کو میرے نبی نے مکہ میں یہ کہہ کے کہا تھا تم غلام ہو جاؤ میں نے تمہیں چھوڑا وہ یزید جس کے باپ دادا کو غلام کہہ کے چھوڑا وہ یزید جس کے باپ کو میرے مولا علی نے یہ کہہ کے کہا کہ تُو حکومت نہیں کر سکتا کیونکہ تُو غلام تھا کہا تھا میرے مولا علی علی نے کل کے چھوڑے ہوئے غلام ان کو یہ امیر بتاتے ہیں اور وہ جن کے قدموں سے امیری ملتی ہے ان کو غریب جو ساری کائنات کے خزانوں کے وارث و مالک ہیں وہ میرا مولا حسین یہ عام بنانا چاہتے ہیں اچھا ایک نے لکھا وہ جی چونکہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا شہید ہونے میں سواب بڑا ہے اس لیے وہ شہید ہو گیا اچھا بھئی یہ سواب پورے مکہ میں اور کسی کو نہیں پتا چلا پورے مدینے میں صرف ایک ہی علی کو بیٹے کو ہی پتا چلا کہ بڑا شہید ہونے میں سواب ہے اندازہ کریں پھر کہتے ہیں یہ بھی دوسروں کی آپ نے بیعدبی کر دی ہے بھی بیعدبی نہیں کی لکھنے والا اپنی طرف سے تو کسی دوسرے کو بڑھا رہا ہے اور امام حسین کو عام کر کے پیش کر رہا ہے کہ سواب تھا بڑا شہادت میں اور حسین علیہ السلام سواب لینا چاہتے تھے تو شہید ہو گئے وہ سواب لینا چاہتے تھے جن کا نام لینے سے سواب کے ڈیر لگ جاتے ہیں وہ سواب لینا چاہتے تھے صرف سواب اس لیے احبابِ گرامی اور یہ ذہن میں رکھیے گا میرے مولا حسین علیہ السلام نے یہ جو قیام کیا تھا یہ کس لیے کیا تھا نہ تو سواب کے لیے تھا فقط اور نہ یہ کوئی امیری غریبی کی جنگ تھی اور نہ ہی یہ کوئی اکسیڈنٹ تھا اور نہ ہی یہ کوئی ایسا حادثاتی مرحلہ تھا کہ جس سے اچانک میرے مولا حسین علیہ السلام کو گزرنا پڑا کربلا کی ایک تاریخ ہے میں نے شروع میں آپ کو ارز کیا تھا کربلا کی پوری ایک تاریخ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا اور پھر جا کے انسان سر تسلیم خم کر کے کہے گا مولا حسین تجھے سلام ہے کائنات میں تجھ جیسا نبی کا فرزند اور کوئی نہیں ہے وارثِ انبیاء ہے تو احبابِ گرامی میرے حسین علیہ السلام کو دیکھنے والو صرف ایک ذات نہ دیکھو کہ یہ حسین کھڑا ہے وہ آدم آدم کا وارث کھڑا ہے وہ جنابِ شیس کا وارث کھڑا ہے جنابِ نوح کا وارث کھڑا ہے وہ جنابِ ابراہیم کا وارث کھڑا ہے جنابِ اسماعیل و عصاق کا وارث کھڑا ہے جنابِ دعود و سلمان کا وارث کھڑا ہے جنابِ یوسف و یاکوب کا وارث کھڑا ہے عیسی و موسیٰ کا وارث کھڑا ہے محمدِ مصطفیٰ اور علیِ مرتضیٰ کا وارث کھڑا ہے کیونکہ جو تعلیمات لے کے آئے نا انبیاء کرام ان تعلیمات کے رائج کرنے کے لئے کربلا بپا ہوئی سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ پڑھ لیں پھر میلے مولا حسین علیہ السلام کی جو تبلیغ اور تعلیم ہے کربلا میں اس کو پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پیغام آدم لے کے آئے تھے وہی پیغام کربلا کا ہے جو پیغام سارے انبیاء لے کے آئے تھے وہی پیغام کربلا کا ہے جو پیغام محمد مصطفیٰ لائے تھے وہی پیغام کربلا کا ہے اس لئے ابابِ گرامی پھر آپ کو کہنا پڑے گا یہ کربلا میں دکھنے میں ایک حسین کھڑا ہے لیکن یہ کل انبیاء کا اساسہ کھڑا ہے کل انبیاء کا اساسہ کھڑا ہے کل انبیاء کی تعلیمات کا وارث کھڑا ہے یہ ہے میرا مولا حسین لجپان اس لئے کون ہے جو میرے حسین جیسا ہو